اس وقت ملک کے طول عرض میں کئی علاقوں میں خود ہمارے اپنے صوبے میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی کسرت یہ برکت کے بجائے زحمت کا سبب بن گئی بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں مال کا نقصان ہوا ہے فسو کا نقصان ہوا ہے راستے سمندر بن گئے ندی بن گئے دریا بن گئے بہت طرح سوپے مشریوں کا شکار کرنے لگے یہ نوبت آگئی ہے ایسی صورت میں کئی اسباب اس کے ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ کہیں کہ انتظامیہ نے صحیح سے انتظام نہیں کیا یقیناً وہ ذمہ دار ہوں گے آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں لینڈ ڈیولپرز جو زمینوں کو آباد کر کے بستیاں بساتے ہیں شاید طالعب اور کونے جہاں ہونے چاہیے تھے ان جگہوں پہ ناجائے اس طریقے سے انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اس وجہ سے بھی مسئیبتیں آ رہی ہیں بات آئی ہے تو بول دو ایسے اگر کوئی کام کرتے ہیں کہ آپ کسی طالعب کو گھیر کر زمین پر آپ اگر آبادی بسا دیتے ہیں کل بھی جا کر اگر وہاں حلاکتیں ہوتی ہیں یہ بسانے والے ڈیولپ کرنے والے اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے اسلامی شریعت کی نظر میں معاملہ پڑے انصاف کا ہے جو آدمی سمجھتا ہے آپ حکومت کو شاید دھوکہ دے دیں کانگر شاید آپ بنا لے جائیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین قابل رہائش نہیں اس جگہ کو خالی رکھ کر بستی محلے کے لوگوں کے لئے آسانیاں باقی رکھنی چاہیے لیکن کوئی آدمی اپنی ایاری سے مکاری سے ہوشیاری سے چالاکی سے اگر ایسا کوئی کام کر لے جاتا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے بھائیو دنیا میں ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آفتیں ہمارے اور آپ کے سامنے سال میں ایک دو مرتبہ کہیں نہ کہیں سے سننے کو ملتی ہیں لیکن میرے بھائیو ایک بات یہ بھی یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا یہ جتنے اسباب ہم دیکھتے ہیں نا کہ منیجمنٹ کرنے والوں نے صحیح سے منیجمنٹ نہیں کیا کسی نے غلط انداز سے ڈیولپمنٹ کر دیا یا پھر یہ کہ بارشیں توقعوں سے زیادہ ہو گئیں یا پھر یہ کہ تیاری نہیں تھی تیاری سے پہلے بارشیں ہو گئیں یہ سارے اسباب ہیں لیکن ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ان اسباب کے پیچھے ایک بڑا سبب ہمارے اور آپ کی بدعمالیاں بھی ہو سکتی ہمارے اور آپ کے گناہ بھی ہو سکتے اللہ نے فرمایا لوگوں سنو تمہیں جو بھی مسئیبت لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس وقت جب سارے مقامات لوگ پریشان ہیں جہاں ہم اور آپ کو مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ان کے کام آنا ان کی مسئیبت میں ان کے مددگار بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وہی ہم اور آپ کو ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ تابع و استغفار کرنے کی ضرورت ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا مقابلہ تدبیروں سے نہیں دعاوں سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اگر سزا کے طور پر کسی بارش کو نازل کرے آپ اور میں تدبیر کر کے بچنا چاہیں گے نہیں بچ پائیں گے دعاوں سے بچا جاتا ہے توفان آیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہے وہ پانی میں ڈو گڑا ہے حضرت نو کہتے ہیں بیٹا ایمان لے لے آ اور میری کشتی میں چلا آ بیٹے نے کیا کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ جو اونچا پہاڑ ہے میں سونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا ایمان لاکر اللہ کے طرف پلٹ کر ایمان لاکر بچنے کی دعوت دی گئی اس نے کہا نہیں میں اپنی تدمیر سے بچ جاؤں گا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا بچ جاؤں گا ڈوبنے سے لیکن کیا ہوا جب سہلہ پورا آیا توفان آیا تو سوائے کشتی والوں کے سب ڈوب گئے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تدبیریں کام نہیں آتی ہیں تدمیروں سے بڑھ کر دعاوں کا سہار آدمی کو لینے کی ضرورت ہے آدمی جب تدمیر ہے تدمیر کریں لیکن تدمیر سے پہلے بھی تدمیر کے ساتھ بھی اور تدمیر کے بعد بھی توبہ و استغفار کریں شرک سے توبہ کریں سماعہ و معاشرے میں اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ظلم اور زیادتی پر بریک لگائیں روک لگائیں کسی پر بھی ناحق اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزائیں سزاؤں کا آنا ترے ہیں اسی لئے تبہ و استغفار ہم سب کو کرنی چاہیے اور سارے لوگ نہیں کرتے کم سے کم آپ مسلمان ہیں آپ ایمان والے آپ ان باتوں کو سنتے ہیں آپ کو کم از کم تبہ و استغفار کرنا چاہیے میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بفتگوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو زندگی کی بے برکتی سے بچا لے اللہ تعالیٰ بے برکتی کے جو اصل اسباب ہیں ان سے بچا لے برکت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ساتھ میں اس وقت جو آزمائش لوگوں پر آئی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے جان مال کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار ان کی کھیتی باڑیوں کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرمائیں اور جو لوگ اس میں کسی بھی طرح کے نقصان سے دو چار ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی بھرپائی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لعاف فرمائیں ہمارے اپنے گناہوں سے درگزر فرمائیں اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین موسیقا